اسلام علیکم میں ہم بادہ سارا ویڈیو بنا رہے ہیں تو میں نے ویڈیو شیئر کی اور ویڈیو کے بعد بہت سارے لوگوں نے مجھے سپورٹ کیا بہت محبت ملی اور ریگلر ہی مجھے ایسی بہت سی سٹوریز دیکھنے کو ملتی ہیں سننے کو ملتی ہیں اور بہت زیادہ اس ٹائم جو ہے وہ دل ازاری ہوتی ہے کہ دنیا میں اس قدر غم ہیں اس قدر دکھ ہیں جن کا اندازہ شاید آپ لوگ نہیں لگا سکتے کسی کی ویڈیو دیکھنا کسی کو ویڈیو میں سننا آپ لوگوں کے لیے زیادہ سے زیادہ پانچ سے دس منٹ کی ایک لائف سٹوری ہوتی ہے جو آپ لوگ یہاں پہ سنتے ہیں لیکن اس لائف سٹوری کی بچھے کسی کے بیس سال کی زندگی ہوتی ہے کسی کے پتیس سال کی زندگی ہوتی ہے کسی کے تیس سال کی زندگی ہوتی ہے کسی کے پچاس سال کی زندگی ہوتی ہے سٹوری یہاں پہ سننا ہمیں بہت ایزی لگ رہا ہوتا ہے لیکن جس انسان کی سٹوری ہم سن رہے ہوتے ہیں وہ اتنے لمبے عرصے سے اس چکی میں پسکایا ہوتا ہے وہ لوگ جو کہ پریشانی کا سامنا کرے ہیں پریشانی میں سے گزر رہے ہیں نہ جانے وہ کس طرح سے گزر کے آئے ہوئے ہوتے ہیں ایک پچاس سال کے عرصے کو آپ دس منٹ میں سن کے جج کرتے ہیں اچھے تاثرات بھی ہوتے ہیں اور برے بھی ہوتے ہیں تنقید برائے تعمیر کیا کریں آپ کی تنقید کا مقصد نہ کسی کو بنانا ہونا چاہیے کسی کا کردار نکھارنا ہونا چاہیے آپ کی تنقید کا مقصد تنقید برائے تظلیل نہیں ہونا چاہیے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کمنٹ کرتے ہوئے نا یہ چیز سوچتے نہیں ہیں یعنی کہ آپ لوگ کو جو اچھا لگ رہا ہو جو برا لگ رہا آپ لوگ کمنٹ میں لگ دیتے ہیں ایسے ایسے بھی ہمارے یوٹیوبرز ہیں مارشال صلی اللہ نے ان کو بڑی عزت دیویا اکثر کبھی ان کو بھی کمنٹس میں جائیں تو بہت سے ایسے چیزیں ملتی ہیں کہتے ہیں کہ منفی چیزوں کو نا زیادہ فوق کے اتنی دینی چاہیے اپنے اوپر حاوی نہیں کرنا چاہیے بلکل صحیح کہتے ہیں لیکن کچھ جگہیں کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ یہ میسیج بہت ضروری ہے آپ سب کے لیے کہ تنقید برائے تعمیر اپنا ہمیشن رکھیں نہ کہ تنقید برائے تظلیل ویڈیو اچھی لگنے کے صورت میں چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیا کریں لائک ضرور کیا کریں اور کمنٹ کا تو مجھے آپ لوگ کے انتظار رہتے ہیں تو کمنٹ تو مست کیا کریں اپنا رکھنا بہت سارا خیال مجھے رکھنا دعا میں یاد اللہ حافظ